اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سے میرے کرتا ہوں خیر خیلیہ سے خود فٹ پارٹ ہوں گے تو چلے جی آج کا ویلوگ کا آغاز کرتے ہیں ایک نئی صبح کے ساتھ یہ دیکھیں دی میں اس کنوڑی میں آیا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو پچھلی سیپل کے پچھلی ویڈیو میں آپ کو دکھایا ہوگا جب میں اس کنوڑی کے اندر آیا تھا تو اس میں پٹھے باہر دکھلے ہوئے تھے کچھ تو اب سیلف ہو چکے تو میں نے سوچا چلے ان کو ہی پکڑ کے علادہ کر دیتے کیونکہ یہ ہے کہ پھر ٹنگ کریں گے ماں پاپ کو واپس بوکس میں جائیں گے تو اس سے بہتر ہے کہ ان کو اٹھا کے علادہ کر دیں ابھی آخری مجید نے بس آنے والی ہے تو یہ ہے کہ پھر بعد میں ان کو ٹنگ نہ کریں اس ویسے یہ اب ایک کہاں جا رہا ہے یہ دیکھیں اس لیے میں نے اس کو پکڑنے آیا علادہ کرنے کے لیے تو ان کو علادہ کر کے باقی پھر ہم پھر باہر نکلیں گے انشاءاللہ سب کچھ باہر نکلیں گے ماشاءاللہ سائز چیک کریں آپ کلر چیک کریں یہ پھر بھی چھوٹا ہے میں آپ کو اور دکھاؤں گا جو بھی بیچ میں پڑے ہوئے ہیں جو پہلے ہیں یعنی کہ ان سے بڑے ہیں ان سے پہلے نکلیں یہ دیکھیں یہ چیک کریں یہ بھی ایک آگیا ہاتھ میں اس کو بھی ساتھ ساتھ ڈال دیتے ہیں یہ تقریب میں ٹوٹل میرے خیال میں چار یا پانچ ہوں گے کیونکہ تین ایک باکس میں تھے اور دو ایک باکس میں تھے تو پانچ ہوں گے پکڑتے ہیں بھی دیکھتے یہ دوسرا بچا گیا ماشاءاللہ یہ بھی بہترین ہے پھر کارٹ ہے ہری ساتھ سے پکرن لگا یہ دیکھیں اس کو بھی ایسی پھوڑ دیتے ہیں یہ ہو گیا باقی سرگیں ہمارے تقریب میں چار پیس چار نہیں بڑھ کے تین بیس ہاں یہ بیٹھا ہوا یہ آگیا رام سے یہ تو رام سے ہی ہاتھ میں آگیا یہ یقین کو ادھر چھوڑیں گے وہاں پر شفٹ کریں گے دوسرے دوسروں کے ساتھ جہاں پر اور پٹھے ہیں نا ہمارے تو انہی کے ساتھ ہی شفٹ کر دیں گے اگر فیمیلز ہوں گی تو جلدی چل پڑے گی فیمیلز لگے تو اگر فیمیل ہوں گے تو خیاد ہے ایک دو مہینے ٹھہر کے چل جائیں گے نیکس سیزن کی بات کروں میں تو کوئی مسئلہ نہیں یہ ہے کہ گھر کی بریڈ تو ہے نا ہمیں یہ تو پتا ہے نا کہ لازمی بچے نکالیں گے تو اس پہ کوئی شک نہیں ہوتا ہے اب یہ دیکھیں یہ بھی بٹھا کہاں نکل گیا یہ آگے یہ ہے یہ ہے بڑے والے یہ دو رہ گئے ہیں نا یہ ہی بڑے والے یہ ہے یہ آپ کو میں ان کا سائز دکھاتا ہوں ماشاءاللہ یہ بہترین سائز کی ہوگا چیک کریے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ چیک کریں آپ سائز چیک کریں آپ بچے کی یہ یہاں سے پہلے لگتا ہے کہ ان کی کیر کس طرح ہو رہی ہے اور ان کو فیڈ کس طرح مل رہی ہے اگر اللہ کا بہت میند ہوئی بھی ہے ان کی اپنا اور وہ میند نظر بھی آتی ہے اگر اللہ ایک ہی رہ گیا یہ کسی کو بس پکڑتا ہے یار سب تنگ ہو رہے ہیں آگیا 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 بس یہ ہی ہے پھلے ہو گئے ہمارے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بھی چیک کریں کیسے زورد دستا اس طرح سے میں نے کہا تھا کہ یہاں پر ہماری ایوڈی میں جو بھی بچے نکلے گا وہ ماشاءاللہ صحت مند اور فیٹ ہوگا یہ آپ کے سامنے ہی ہے بچے میں نے آپ کے سامنے پکڑ کے آپ کو دکھا بھی دیا کلر بھی دکھا دیا اس کا سائز بھی دکھا دیا کیونکہ یہ سارا فیٹ پہ اور سوٹ فوٹ پہ اور جو ہم خود کیر کرتے ہیں ان کی اس کے اوپر ماشاءاللہ سے بہترین ہے چلیں میں آ چکا ہوں باہر تو اس میں شیفٹ کرتے ہیں یہ آگئے یہ پجرہ وہاں اور وہاں یہ ہوگئے کیونکہ ان کو دیکھنا بھی ہے کہ یہ سیلپ ہو چکے ہیں یا نئی ہوئے یہ لازمی دیکھنا پڑتا ہے ایسے تو کب سے باہر نکلے میں انتظام ویر تو یہ یہ کہ سیلپ ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی ریسک نہ لیں ریسک لینے سے بہتر ہے کہ مجھنا پہلے چیک کر لیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست ان کو بھی چھوڑ دی ہیں باقی یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ سائز چیک کریں یہ دیکھیں نظر بس سے بچائیں ماشاءاللہ یہ چیک کریں اور پکڑتے ہیں وہ دیکھیں آگئے ہیں انشاءاللہ چار ہو گئے ایک رائے گیا تو اس کو بھی ساتھ ان کے چھوڑتے ہیں یہ دیکھیں اب بس ہے رام سے انشاءاللہ زبردست ہو گیا یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ ایک دو دن یہاں رہی گے اس کے بعد ان کو پھر وہاں پر شیفٹ کریں گے بڑے کیج کے اندر یہ دانہ پانی مجھے کھاتے میں نظر آجئے کہ ہاں جی یہ کھا رہے ہیں سیلپ ہو گئے اس کے بعد ان کو شیفٹ کر لیں ویسے ماشاءاللہ چیک کریں ہر حساب سے بہتری یہ نہیں دیکھیں زبردست ہو گیا ہے کیونکہ ابھی میں نے ماں سے نہیں چھوڑا میں نے کبھی طرح سبر کر لے تھے خیر ہے کوئی بادری اس کو ان کا بھی دانہ پانی ڈکھ دیتے ہیں سارا یہ بھی کچھارے بیٹھے ہوئے ہیں کبھی تنگ کیا ہوئے اٹھے دیئے ہوئے ہیں جلدی سے جلدی اس میں جلسے ہاتھ بھانے گا ہوں اس کے بچے نکلیں ہوں گے یہ وہی والا ہوگا جس کے بچے نکلیں اب چوزوں کی باری ہے چوزوں کو بھی دانہ پانی کر دیتے ہیں میں نے سوچا وہ بڑا کیج ہے تو ان کو فیلال دانے کے لئے یہ کھول دیتا ہوں یہ بارشی ہونے والی ہیں تو اس وجہ سے وہ پھر کیج ہم اندر بھی نہیں رکھ سکتے کسی پجرے کے اس لئے ان کو شفٹ کرتے ہیں چھوٹے پجرے میں ساتھ میں ان کو دانہ پانی بھی رکھ دیتے ہیں آجو آجو رام سے چلو 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 یہ ہوگا پورے میں ان کا دانہ پانی لگا دوں ان کو ذرا یہ بچارے کھا بھی لے گے ساتھ ساتھ ان کو اندر بھی شفٹ کر دوں ان کو میں کھول دیتا ہوں یہ ذرا باہر گھومتے پھرتے نے یہ سیٹ ہو جائے گے آجو 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 یہ بھی موسم انجوائے کر لیں ذرا مرگی میں نے پہلے نکال دی تھی باہر اس مرگی کو بند کیا ہوئے ویسے ہی میں نے آپ کو دکھایا تھا جہاں پر ان کو علیہ دا کر دیا تھا تو مسئلہ کرنا تھے دونوں آپس میں تو اسی جا سے یہ ریک ہے کبھی ہو جائے چلیں جی آج کی ویڈیو یہی تک میں چلتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیے تر لائک لازمی کر کے جائے گا اور ہمارے چینلوں کے دنیا کو سبسکرائب بھی لازمی کر کے جائے گا اور اپنے فیملی کے ساتھ اپنے فرنس کے ساتھ شیئر بھی لازمی کریں ملتے ہیں انشاءاللہ ڈیس ویلوم میں ایک ڈیو ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ